بیشتی زیور کا حصہ نمبر آٹھ صفحہ نمبر پانچ سو تینتالی سے پانچ سو چوالی سے پانی میں اور دوہزار سترہ میں دارو اشارت میں چھپی ہے یہ اس میں آٹھمہ حصہ چھپایا ہے اس میں اس میں چوڑے صفحات ہیں ہم نے جب چھوٹے کیے ایک ایک لائن الگ کر دی وہاں ایک لائن الگ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور عادات کا بیان ابھی مفتی صاحب نے پڑھا کتاب سے حضرت حانویر امتلا لینے مختصر مختصر بہت کر دیا تاکہ بار بار پڑھنے سے دل میں بات بیٹھ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے بڑے سقی تھے کسی سوالی سے نہیں کبھی نہیں کی اگر ہوا دے دیا نہ ہوا تو نرمی سے سمجھا دیا دوسرے وقت دینے کا وعدہ کر لیا ہم جن کو بکاری سمجھتے ہیں یہ بکاری نہیں ہے پیشہ ہوا رہے ہیں ان کو دینا بھی منع ان کو لینا بھی منع بعض لوگ ایسے پرس نکال کے نوٹ پانچ پانچ سو کے نوٹ دے دیتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارے ان کو دیکھو بچارے سفید پوش ہیں یہاں جو آج کل نہیں ہیں خواتین میں بکارن عورتیں آ جاتی ہیں اسی طرح قریب بیٹھیں گی باتیں کریں گی غم کا بتائیں گی ان کو دھوڑی دینا ہے یہ بچاری ہاتھ نہیں پھیلاتی ہمیں پتا ہے سب کا ہمیں نہیں پتا ایسا ہو نہیں چاہتا سب کا پتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کے بڑے سچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت نرم تھی سب باتوں میں سہولت اور آسانی برکتے اپنے قواس اٹھنے بیٹھنے والوں کا بڑا خیال رکھ دے تھے کہ ان کو کسی طرح کی اپنے سے تکلیف نہ پہنچے کیا آپ اس پر عالم مفتی ہوگا وہ اس پر بیان شروع کر دے گا پتا چلا بیان پورا ہو گیا بات پوری نہیں اب معایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر جاگ جاتی ہیں تو خوش ہوتی یا غم ہوتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ سے اٹھتے اور آستے سے کیوار کھولتے آستے سے نالین مبارک پہنتے یہ قصے قانی کی نوز بنلا باتیں تھوڑی ہیں ہم لوگ دروازہ کھولا ہے جی فجر کی نواز پڑھ کے ہے وہ تو بیچاری پڑھ کے سو رہی ہے دھاڑ سے بند کیا اٹھ کر بیٹھ گئی بیچاری تھوڑی سی آنکھ کھولی وہ کیچر لگے ہوئے ہوتے ہیں میکنیٹ والے وہ علماری کھولی اس میں چیز رکھی جیسی آستے آستے میکنیٹ پکڑ لیا اہلیا پھر اٹھ گئی کیو آیا سرطاز نہیں نہیں جی کوئی بات نہیں میں تو دہی دینے آیا تھا اس کے بعد واشروم گئے کپڑے بدلنے کے لیے دھاڑ بند کیا آستہ آستہ جو لاک والے ہوتے ہیں اس لاک کو کھولنے سے پہلے راک کو تھوڑا دھوا کر کھولیں گے اس کے بعد چٹک نہیں بند کرنی ہے فرزک نے ایک مثال بیشتی دیور میں لکھا ہے میں تو احران ہر بات پر ہوتا ہوں کیا بات ہے لکھا ہے ہر حالت میں بیت الخلا کا دروازہ بند رکھا کرو بچہ سو رہا ہے دروازہ کھولیں گرمی زیادہ ہے ایکزاؤس فین کام نہیں کر رہا کیا فرق پڑتا ہے بیوی ہی تو ہے نا کمرے میں کیا فرق پڑتا ہے ایک تو فرشتوں کو میں نہیں بتا سکتا کچھ حالت میں حیاء آتی ہے بس جو ضروری معاملات ہیں اس کے بعد ایسا نہیں کرنا چاہیے اب دروازہ کھلا ہوا ہے اچانک پوتی یا پوتا سوئے ہیں وہ آگئے پھر ساری زندگی گردن نیچی ساری زندگی گردن نیچی ہر حالت میں دروازہ بند رکھنا ہے سمجھ میں نہیں آیا دو تین طبق گرمی تھی تو کچھ دوسرا ایسا کوئی نہیں لیکن بہرحال کچھ ارادہ تھا حضرت مجدد کی بات یاد دا کہ اب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی دروازہ اس میں بند کرنے کی کون سی بات ہے کون سا میں آگے بڑھ رہا ہوں حضرت والا شیخ العرب والا جمع عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد افتر صاحب رحمت لالے جن کا غلام جن کی قدموں کی خواب مجھ سے فرمایا تم یہیں بیٹھو میں نہا کر آتا ہوں میں بیٹھا ہوا تھا حضرت نے فرمایا فیروز میں آن میں نے کہا جی حضرت فرمایا بھائی میں کمیس بھول گیا ہوں مجھے کمیس دے دوں حضرت والا کو میں نے کمیس دی تو ازار پہنا ہوا تھا شلوار کو ازار پہنا ہوا تھا اور حضرت کی بنیان اتنی نیچے تک ہوتی تھی دھیلی اتنی نیچے تک بنیان ہوتی تھی لیکن حضرت نے پورا دروازہ نہیں کھولا اتنا شرم والے حضرت والا اتنا حیاء دروازہ نہیں کھولا آج چڑھیاں بہن یہ گھر میں گھوم رہے ہیں اللہ معاف فرمائے بیٹی کا بہن کا خطہ آتا ہے ہمارے لئے دعا کریں ہم مر جائیں ایسا باپ ایسا بھائی اتنا مختصر جیسے سیمنگ کاسٹیوم کچھ اور نہیں پہنا ہوا وہ جو پجامہ آتا ہے لکھنو کا یا کس کا وہ پہنا ہوا ہے بنیان آدھی پہنی رہی ہے گھوم رہے ہیں گھر کے اندر وہ جس پجامہ ہوتا ہے اب بنیان یہاں تک ناف کے اوپر گھوم رہے ہیں گھٹکا کر رہے ہیں پچکاری مار رہے ہیں خلال کر رہے ہیں تو کیا کر رہا ہے بھائی خدا کے واسے شرم تو کر کچھ اللہ کے بندے ہیں شرم اللہ والے سے کھاتے ہیں بتا نہیں سکتا ادھر بتا دے گا ہم بھائی اس ماں کی حالت کیسی ہوگی آپ سوچوں ایسا گندہ لباس پہن کر ناس سے لے کر گھٹنے تک تو ستر ہیں ہم لوگوں کا اور ستر کھولا ہوا ہے پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں بیٹیاں گھوم رہی ہیں بہو گھوم رہی ہے چڑی پہنی ہوئی ہے نعوذ باللہ کافروں کی نکل بس ارے بھائی یہ جو یہ جو کرتا ہے نا اس سے باری کے کرتا ملتا ہے ٹھیک آپ نے ہزار پہن لیا اب بھنیان سے گرمی ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ کرتا اس سے بھی باری کھاتا ہے وہ پہن لیا دیکھیں یہ ضروری ہے سمجھ رہے ہیں نا بھائی یہ ضروری ہے کیونکہ اس کا بھی ایک مسئلہ ہے مسئلہ پھر ہوئی ہے کتنی ماں بہن بہو بیٹیاں دعائیں دیں گی اور یہ ان بیچاریوں کی حیاء ختم کرتی ہیں ایسے گھنڈے حالت پینٹ پین سکتے ہیں لیکن پینٹ ڈیلی ہو ستر چھپاو آگے پیچھے یہ ستر چھپاو کیسے میں آپ آگے آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاء کے بارے میں مجھے اس کی فکر نہیں ہے کہ مضمون پورا ہو یا نہ ہو کیونکہ مضمون پورا ہو یا نہیں سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت پر کتنا بھی بیان کرتے جائیں ایمان بڑھتا جائے گا لیکن وہ بار 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 بھی سب پڑھ لیں نا فرض کریں پھر دوبارہ پڑھیں سیرت کی کتاب دل جائے گا جان دے دیں اللہ دیکھو سامنے ہی لکھا ہوا ہے فرمایا کہ اٹھنے بیٹھنے والوں کا بڑا خیال لگتے تھے کہ ان کو کسی طرح کی اپنے سے تکلیف نہ پہنچیں یہاں تک کہ اگر رات کو اٹھ کر باہر جانا ہوتا تو بہت ہی آستے جوتی پہنتے بہت ہلکے سے کیوار کھولتے بہت آہستہ چلتے اور اگر گھر میں تشریف لاتے اور گھر والے سورے ہوتے تو بھی سب کام چھپکے چھپکے کرتے اور کبھی بھی سوتے کہ نیند خراب نہ ہو جائے ہمارے لئے بھی ہماری بہو بیٹیاں یہ نہ سوچیں کہ ہم کون سا رات کو گھر سے باہر نکلیں گی ہمارے لئے خود بات سمجھ میں آئے گی جب ہمارا نیت ہوگی کہ میں اللہ کے لئے دیان کر رہا ہوں تو سب باتیں سمجھ میں آئے گی اور خدا کی قسم جان بھی دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل میں انشاءاللہ سودا سستہ یہود و نصادہ کی سب نکل کریں گے چھوری کانٹے تک کی نکل کریں گے اور اللہ نے یہ آٹومیٹک ہاتھ دیئے ہیں آپ اکسورٹ سے آیا کہ انگلیاں جو چاٹتے ہیں پتہ نہیں اکسورٹ جا کہاں سے اس کے یہ فائدے ہیں حضرت والوں کو پتا چلا ایک یہ چک آیا ریسرچ اور دوسرا آیا کہ نماز پڑھنے سے وضو کرنے سے یہ گردن کا مساجو کرتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہے ناک صاف کرنے کا یہ فائدہ ہے یہ فائدہ ہے پھر نماز کے لئے کہ رکو میں یہ فائدہ سجدے میں یہ فائدہ ہٹا ہوں یہاں سے ہم کوئی ورزش کیلئے نماز پڑھتے ہیں کیا تمہاری ریسرچ اگر تم ہتنے ہی ہو تو کلمہ پڑھ لوں نہ ہمارے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ کافی آکی ریسرچ ہمیں نہیں چاہیے نہ میں اس میں پڑھنے کی ارے روزے پر ریسرچ آئیے کئی درجموں درجموں سفاق پر کلمہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں لیکن بہرحال میں پھر عرض کر رہا ہوں میں یہ بات نہیں کر ہم ارادہ کر لیں کہ ہم نے جو سنا صحابہ کی نقل کر رہے ہیں رضوانہ علیہ مجمین یہ سمئنا و اٹعانا سن لیا عمل کریں گے اور کفار نے کیا کہا سمئنا و اصفائنا سن لیا عمل نہیں کریں گے اب سوچو بار ملکوں کی ایک ایک جو آئیڈیل ہوتا ہے اس کا ہر ہر چیز پوچھتے ہیں اس کو پھول کون سا پسند ہے گوبی کا پھول پسند ہے چر پر لا گوبی کا پھول اچھا اچھا سوری سوری کھڑے ہو کے موت مارتا ہے یا بیٹھ کر کھڑے ہو کے موت مارتا ہے تو آج سے ہم بھی یہ گناہ کا کام کریں گے بھلے کپڑوں پر پیروں پر چھیٹے گڑتے رہے بھلے سب سے پہلے قبر میں اس کا عذاب ہو کوئی مسئلہ نہیں اس کو رنگ کون سا پسند ہے اور پھر بہاں پوچھ لینا رنگ کون سا پسند ہے ان کو رنگ کون سا ایرستائی کیسی ہے اور کبھی یہ نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے کیا بات ہے اور جس بدبخت نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی گردن مبارک کاٹی تھی شہید کیا تھا تو دوسرے بدبخت نے بالوں پر جوہینے لکڑی جیسے وہ کر رہا تھا ایک صاحبی حضور سے چلا ہے بددوائیں دیں کہ اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوسا دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے وقت کتنا ہوا ہے آج جب حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کی باتیں بتا رہا تھا تو بعض لگے ایسے بیٹھے ہوئے تھے ایسے کر رہے تھے ایسے میں نے کہا یہ پڑھو نا جانکہ چینل سن کر اپنا ایمان ضائع کر رہے ہیں ہم لوگ پھر ایک واقعہ سنایا تھا کہ حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لئے بیدری کرنے پر اللہ نے اسے بندر بنا دیا کتاب کا حوالہ بھی دیا پڑھ لو بس دوستیاں ہیں پیاری اور پھر ثابت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کتنی محبت کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس طرف دیانی نہیں جاتا جائلوں کے پڑھتے ہیں جو جھوٹے ہیں دھوکے پاس لڑانے کے لئے یہ نہیں پڑھتے ہیں سبحان اللہ ہمیشہ نگاہ زمین کی طرف رکھتے ہیں ہمیشہ نیچی نگاہ زمین کی طرف رکھتے ہیں جب بہت سے آدمیوں کے ساتھ چلتے ہیں تو اوروں سے پیچھے رہتے ہیں جو سامنے آتا اس کو پہلے خود سلام کرتے ہیں یہاں پر گڈ مارننگ چل رہا ہے گڈ مارننگ گڈ کا مطلب اچھا مار کا مطلب مار ننگ کا مطلب ہے ننگا کر کے مار اور یہ بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں ہوتے تھے گھلے ملے رہتے تھے جب بیٹھتے تو بہت عاجزی کی صورت بنا کر جب کھانا کھاتے تو بہت ہی غریبوں کی طرح بیٹھ کر کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا کبھی چپاتی نہیں کھائی ہمیں منع نہیں ہیں پہلے بھی سمجھ لیں گھرانے کی بات نہیں ہے یہ تو اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا درجہ اللہ کے پاس ہے ہم تو بول لیتے ہیں کہ امام الانبیاء ہیں جنت کے سردار ہیں فرشتوں سے بڑھ کر وہ جگہ سے بڑھ کر ہیں لیکن آگے کیا ہے یہ تو ہمیں اتنا نہیں پتا تو یہ کہ ہمارے لئے آسانی ہے تاکہ ہم پریشان نہ ہو جائیں یا چپاتی آسانی کل کھرکے جا کر کہیں بیوی میں چپاتی نہیں کھاؤں گا پھر کیا کھائے گا ایسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تین وقت کا کھانا نہیں کھایا ہمیں منع نہیں ہے بہرحال سلام میں پہل جو کرے گا حدیث پر آکے تقبر سے بڑی رہے گا سبحان اللہ تکلف کی تشتریوں میں کبھی نہیں کھایا اب ہمارے لئے اچھی تشتری منع نہیں ہے پلیٹ لیکن اتنی مہنگی پلیٹ لینا دوسروں کو دکھانا کہ میں نے آرکو کریک یا کریک وغیرہ کوئی ہوتا ہے نا یہ بار کا آرکو کریک یعنی کہ کریک کی کمپنی ہے یہ اور اتنی مہنگی پلیٹ اور ٹوٹ گئی تو بچے کے دو دانتوں گئے آگے سے ایک آدمی نے زور سے تھپڑ مارا بیٹے کو مار کر کہا پیالی جا کر امہ کو دے آؤ مہمان نے کہا بھائی کیوں کہ فرانس کی پیالی ہے ٹوٹ جائے گی تو بعد میں مارنے سے کیا پایدہ ان پاگلوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ برطنوں کی بھی عمر ہوتی ہے ٹوٹ گیا برطن اللہ اور چیز عطا فرمائیں گے نعمت ان کی عمر ہے اب وہ امہ مارتی ہے کیونکہ وہ ٹھٹھ باونت پیس کا تھا اس میں سے ایک پیس تو گیا اب مہمان آئیں گے تو کیا ہوگا بھائی کیا ہوگا مہمان آئیں گے تو کون سا مسئلہ ہوگیا کہ چار پیالیاں شیشے کی رکھ دی اور تین پیالیاں پلاسٹک کی رکھ دی تو کیا فرق بڑھتا ہے لیکن نہیں بات خراب ہوگی پیسے نہ بھی یوں سوت لے کر جیسے بھی کر کے وکرہ قریب وہاں کی چاہیے اور اس پر ڈیزائن ایسے بنے ہوئے آپ نے کھانا گم کھایا ڈیزائن دیکھتا رہے کیا رنگ یہ ہے کھانا تو کھان نہیں رہا اسی میں بوسا ہوا ہے بس ہر وقت خدا تعالیٰ کے خوف سے غمگین رہتے اور ہم سانڈ کی طرح گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ذرا خوف نہیں آتا اللہ سے ذرا خوف آ جائے نا یہ فلم بستیار وغیرہ سب چھوٹ جائے گندی فلمیں وغیرہ ہر وقت اس سوچ میں لگے رہتے اس دھن کی کروٹ اس دھن کی کروٹ چین نہ آتا تھا اور آگے ہمارے لئے روئے کتنا ہے وہ تو الگ ہے ہاں سن سائی رات رو رہے ہیں ہمارے لئے کہ ہمیں اللہ عذاب سے بچا لیں زیادہ وقت خاموش رہتے بدون ضرورت کے کلام نہ فرماتے جب بولتے تو ایسا صاف کہ دوسرا آدمی خوب سمجھ لے آپ کی بات نہ تو اتنی لمبی ہوتی کہ ضرورت سے زیادہ اور نہ اس قدر کم ہوتی کہ مطلب بھی سمجھ میں نہ آئے بات میں ذرا سختی نہ تھی نہ بڑتاؤ میں کسی طرح کی سختی تھی اب دیکھئے ہمارے لئے کیا ہے کہ اکیلے نہ رہے خاموش نہ رہے زیادہ حسین بولیں جائز نعمت کھائیں منع نہیں اپنے پاس آنے والے کی بے قدری و ذلت نہ کرتے تھے آگے سننا ہم دین کی بات میں نہیں ایسی غلط حرکت کرتے ہیں کسی کی بات نہ کارتے تھے البتہ اگر شریعت کے خلاف کوئی بات کرتا یا تو منع فرما دیتے یا وہاں سے خود اٹھ جاتے ہم بحث کرتے ہیں یا نہیں یہ صحیح ہے وہ عمل ہی نہیں کرنا پھر ورنہ اپنی بحث تو نہیں کرتا بس قرآن پاک سامنے حدیث پاک سامنے ختم کسی کی بات نہ کارتے تھے آج اگر کوئی عالم سنا رہا ہے ہمیں کہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں سو قتل کے مجرم کو معافی ملی پھر ایسا ہوا کہ وہ چلے بستی نصرہ کی درہاں ہاں اس کے بعد وہ مر گئے تھے نا بیچ میں اب بتاؤ اگر خاموش نہ رہے تھے کیا تکلیف ہوتی ہے الحمدللہ ہم نے حضرت کو دیکھا اپنی بیان کی بھی بات کوئی سی بزرگ نے کی تو خاموشی سے سنتے رہتے تھے اب اس پر دیکھو نا کتنی نصیتیں ہیں اس پر خدا کی نعمت کیسی چھوٹی کیوں نہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت بڑا سمجھتے تھے کبھی اس میں عیب نہ نکالتے تھے کہ اس کا مزہ اچھا نہیں یا اس میں بدبو آتی ہے البتہ جس چیز کو دل نہ لیتا پس وہ خود نہ کھاتے نہ اس کو تعریف کرتے نہ اس کی تعریف کرتے نہ اس میں عیب نکالتے دنیا کی کیسی بات ہو اس کی وجہ سے آپ کو غصہ نہ آتا تھا سب چیز اپنے کو دیکھتے چلے تھا جہاں لڑکی آگئی پاگل ہو گئے آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدبوہ لے رہے ہیں جو اس کو پسند نحوذب اللہ اس کے حرام عشق والے کو بھی پسند اور پسند تو اللہ کی ہونی چاہیے یار صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہونی چاہیے جن یہودیوں نے ایک دن میں دو سو یا تین سو انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا اور اب تک کتنا خون بہا ہے ملک کے نام گنتے جاؤں حضرت شیخ الاسلام دعویٰ پرکار تم فرماتے ہیں آپ ان کی نکل کرتے ہوئے لباس میں اور بالوں میں آپ کو حیاء نہیں آتی اب تک مسلمان ملکوں کو سب کو پریشان کیا ہوا ہے سازشوں سے آپ کو حیاء نہیں آتی ان کی نکل کرتے ہوئے اگر ڈریس کورٹ ہے جوب میں یا بزنس میں تو نہیں ہوتا یا کالیج میں ٹھیک ہے جس کے بعد پھر پینڈ ڈھیلی ہونا اور ٹخنا چھپانا حرام ہے جناب دنیا کی کیسی ہی بات ہو اس کی وجہ سے آپ کو غصہ نہ آتا مثلا کسی کے ہاتھ سے نقصان ہو گیا کسی نے کوئی کام کو بگاڑ دیا یہاں تک حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بچے تھے میں نے دس برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اس دس برس میں میں نے جو کچھ کر دیا اس کو یوں نہیں فرمایا کہ کیوں کیا اور جو نہیں کیا اس کو یوں نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں کیا البتہ اگر کوئی بات خلاف دین کی ہو جاتی اس وقت آپ کے غصے کی کوئی تاب نہ لاسکتا تھا آج اب اپنے گھر میں دیکھ رہے ہیں فلمیں چل رہے ہیں گھر کے بڑے ہیں خاموش بیٹھے ہیں بجھولتے ہی نہیں اپنے ذاتی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں کیا اگر کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو صرف مو مبارک پھیر لیتے ہیں یعنی زبان سے کچھ سخت اور سست نہ فرماتے ہیں اور جب خوشی ہوتے ہیں تو نگاہ نیچی کر لیتے ہیں یعنی شرم اس قدر تھی کہ کیا کواری لڑکی کو ہوگی بڑی حاصی آتی تو یوں ہی ذرا مسکرہ دیتے یعنی آواز سے نہ ہستے اور کچھ روایتیں ہیں ہر چیز تو یہاں پر میں نے بتایا نا اس مختصر میں کتنا آ جائے گا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہسے بھی کوئی کسی جگہ دارے مبارک تین حدیث دارے مبارک تک نظر آئی ہیں لیکن ہماری ہسی استغفار کے تابع ہے اتنی حیاء اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالی جس کو حلاق کرنا چاہتے ہیں اس سے سب سے پہلے حیاء چین لیتے ہیں بے حیاء ہو جاتا ہے ماں سے لڑے گا باپ سے لڑے گا گندی فلمیں دیکھے گا ہاتھ سے جوانی برباد کرے گا جھوٹ بولے گا غیبت کرے گا زرہ کرے گا لڑکوں کے ساتھ کمینے پن کرے گا چوری کرے گا سب چیز میں حیاء سامنے جس کو اللہ حلاق کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے حیاء چین لیتے ہیں یہ لڑائی گریبان پکڑنا حیاء نہیں ہے نا رشتدار ہوں پڑوسی بڑے ہوں ان سے لڑنا حیاء نہیں ہے اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس سے حیاء ہٹ جائے اب اس کی مرضی جو چاہے کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیاء والے